ٹھیک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو ہم کام کرنے والے ہیں that is related to pipelines in machine learning algorithm pipelines کیا ہوتی ہیں اور machine learning algorithm میں یہ کیوں ضروری ہیں ٹھیک ہے اس کے advantages کیا ہیں disadvantages کیا ہیں complex کیوں ہوتی ہیں اور یہ کہاں کہاں پہ آپ کو فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ سارے کے سارے پرسیجر ہمارا آپ کو job کے لیے تیار کرنے کا ہے اور یہ جتنے بھی lectures ہم دے رہے ہیں وہ آپ کو job ready data scientist بنانے کے لیے ہیں تو job ready data scientist کا ایک کام بہت important ہوتا ہے which is simplification ٹھیک ہے اگر ایک task میں لکھوں یہاں پہ simplification کے نام سے simplification تو simplification کیا ہوتی ہے آپ کسی چیز کو simplify کر کے پیش کریں اگر اس میں changes ہوں تو وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے change کر سکیں اور انہی سے آگے وہ اگر algorithm کو change کرنے کو changes کرنے تو ان کے لیے آسان ہو جائیں دوسرا point ہوتا ہے آپ کا automation کا کہ چیزیں easily automate کر جائیں مطلب اگر کسی نے change کرنی ہے تو یہ دو point ان کے mind میں بڑے کارامت سامت ہوتے ہیں اگر وہ ان چیزوں کو deal کر سکیں اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ ایک بندہ ہے وہ جتنے میرے lecture note کر رہے ہیں یا آپ میں سے اگر کوئی female ہے یا mail جو بھی ہیں وہ اگر آپ lecture note کر رہے ہیں آیا کہ آپ جو lecture note کر رہے ہیں وہ کسی کو آپ بھیجنے کے قابل بنا رہے ہیں یا صرف اپنے لیے کر رہے ہیں اگر آپ lecture note میرے جیسے لکھائی میں کر رہے ہیں اور صرف مجھے ہی سمجھ آئے یا آپ اپنی لکھائی میں کر رہے ہیں اور اپنے points لکھ رہے ہیں جیسے میں ایک سروکات سٹار بنا دیتا ہوں اور اس کے آگے یہ پانچ نکتے لگا دیتا ہوں یہ عادت میرے بابا سے آئی ہے میرے میں وہ جب مجھے انگلیش پڑھاتے تھے تب یہ لگاتے تھے and he showed me کہ کیسے important چیزوں کو highlight کرنا ہے without using highlighter تو اب ذاری بات ہے صدی سے بات بتاتا ہوں جیب میں highlighter کے پیسے نہیں تھے ہوتے کچھی pencil ہوتی تھی اس سے انہوں نے مجھے طریقے سکھایا تھے کہ کس طریقے سے چیزوں کو highlight کرنا ہے اس میں سے ایک یہ تھی کہ میں اس طریقے سے highlight کر لیتا تھا دوسری چیز یہ تھی کہ double line لگا دو تیسری چیز یہ تھی کہ ہر چیز کے پیچھے arrow لگا دو جو bullet points ہیں مطلب word مجھے پتہ ہی نہیں تھا کچھ ہوتا ہے and he taught me in a way کہ یار یہ bullet points ایسے لگایا کرو list کیا کرو چیزوں کو ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور مجھے چیز بتائی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز بہت زیادہ important ہے تو ازاری بات ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہاشیے کی right side پہ لکھتے ہو جسے margin بولتے ہیں مطلب یہاں پہ یہ ہاشی ہے نا margin اس کی right side پہ اسے لکھ دو چھوٹا چھوٹا کر کے اور اس کے ایک page کے اوپر جا کے آپ نشان لگا لاؤں کہ this is really important page for me so I use those tricks یہ concept مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے pipeline کے concept کو سمجھا کیسے pipeline کے اندر کون کون سی چیزیں involve ہیں more میں آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ہم اس concept کو اور بھی detail میں پڑھتے ہیں اب simplification plus automation یہ دو چیزیں آپ نے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایک model کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آیا data ہم نے data کو یہاں پہ machine learning کیا ہوتی ہے data کے patterns بڑھنے کے لیے جب supervise data ہے تو اس کے pattern پڑھنے ہیں اور اس سے پھر آگے دینی ہے ہم نے prediction اور یہ machine learning کے اندر یہ والا جو step ہوتا ہے اس کو model ہی بولتے ہیں جو ہم different قسم کے algorithm لگا رہے ہیں data پہ prediction کے لیے اگر ہم صرف model use کر رہے ہیں اور ہم data کو یا تو ہم raw data دے رہے ہیں model کو ٹھیک ہے یا ہم کیا کر رہے ہیں data کو preprocess کر کے مطلب یہ data میں یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں preprocess ٹھیک ہے preprocess کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کون کونسی چیزیں ہم data کو scale کر لیتے ہیں normalize ہو گیا یا scale ہو گیا تقریباً same چیزیں اور اس کے بعد ہم کر لیتے ہیں جناب اس میں سے missing values کو impute outliers remove so on and so forth preprocess کے سارے concept and then we create a model کس data پہ یہ جو آپ کے پاس یہاں پہ preprocess data ہے now آپ نے step add کر دیا data کے اندر preprocessing کا ٹھیک ہے لیکن model آپ کا یہیں پہ ہے پھر آپ کے پاس اگلا data آتا ہے تو آپ اس کو بھی پہلے preprocess کریں گے پھر آپ model میں لے بھیجیں گے something like this اور پھر آپ prediction کریں گے اگر آپ بات سنیے گا اگر آپ data raw دیں اور یہ جو model ہے اس کا box بڑھا کر دیں جس میں آپ کے پاس preprocessing of data ہو model کے پارٹ کے تھوڑل then آپ کا model ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ pipeline ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ you chain multiple things into one model یا one code جو آپ کا سارے کا سارا procedure ایک ہی go میں کر دے آپ کو بار بار نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے اس کو ہم pipeline بول دیں اب اگر میں یہاں پہ کہ میں data کو preprocess کر لی اور preprocess ایک لفظ لکھا ہے میں اس کے پیچھے imputation ہے اس کے پیچھے آپ کے outlier removal ہے اس کے پیچھے آپ data کو scale کرنا ہے اس کے پیچھے lot of things are there ٹھیک ہے feature engineering feature selection سارا کچھ کی بات کر رہا ہوں میں پہ preprocess پہ then اس ایک pipeline کے اندر میں کہتا ہوں ایک اور model لگا ہو بھی m2 which is logistic regression اس pipeline کے اندر کہتا ہوں لے اب تیسرہ بھی بھر ٹھیک ہے تین میرے پاس ہوگے models اب اسی طرح میں 8 model بھی لگا سکتا تو جب میں different چیزوں کو chain کروں گا that is called pipeline ٹھیک ہے اور یہ pipeline کا concept جو ہے یہ automation میں بڑا ضروری ہے reason کیا ہے آپ model نہیں train کرتے صرف آپ process train کرتے ہیں point to be noted اور وہ process ہے basically وہ ہی آپ کو pipeline کا concept سمجھانے میں help کرتا ہے کہ آپ data لیں صرف اور اس process کو data پہ لگائیں اور آپ کے پاس prediction آ جائے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں بات کو اور اس طریقے سے آپ model ایک اچھے طریقے سے train ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ pandas کی library جب آپ نے ADA کرنے کے لیے use کی وہ ہی کام سارے کے سارے scikit learn میں بھی ہم کر رہے کہ نہیں ہو رہے تقریبا سارے کے سارے ہو رہے pre processing scaling standard scalar بھی اس کے پاس آپ کا normalizer بھی آپ کو بات دے ٹھیک ہے تو ہم اس طریقے سے model کو train کر سکتے یہی نہیں ابھی اور سنیں train کے بعد model کو evaluate بھی اسی کے اندر کر سکتے ہیں pipeline کے اندری کیوں کیوں کہ جب میں نے تین model یہاں پہ لکھ ہے تو اگر میں نے best select کر کے اس کو predict کر وانے کے لئے لگانا ہے i can do the same thing inside this pipeline جس کو ہم evaluation بولتے ہیں تو pipeline کیا ہوئی اس کی پوری definition اگر میں آپ کو بتاؤ کہ pipeline in machine learning کیا ہوتی ہے is a sequence of data processing steps اب میں اس کو انگری جی میں لکھنے لگا کیونکہ ذاری بات ہے اپنے interview طریقے سے دینا ہوتا ہے نا میں definition تو آپ کو سمجھا دی کیا ہے جی sequence of data processing steps پہلا point یہ جو میں arrow لگا رہا ہوں میں آپ کو اسی ورہا سے بتایا تھا کہ definition کو بھی توڑ کے حضم کرتا ہوں ویسے نہیں میرے سے ہوتا وہ چیز کام chain together to automate and streamline the machine learning workflow chain together to automate and streamline کس چیز کو ml workflow وہ سارے کام کو chain کر دیں chain کا تو پتہ ہے نا بڑے سنگل کا پتہ کیسے بنتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی ایسے chain ہو کے آگے ملتی جاتی ہے تو اس چیز کو pipeline بولتے ہیں اب اگر میں اس کو coding کی زبان میں لکھوں نا ہم کیا کرتے ہیں pipeline کو اگر coding کی زبان میں لکھوں تو pipeline is an object میں یہاں پہ draw کروں گا pipeline is an object object ایسے ہی ہوتا ہے نا جب ہم equal to لگا دیں pipeline is an object that allows you to combine اب یہ کیا کرے کمبائن کرے گا کس چیزوں کو کمبائن کو میں پلس کا نشان لگا دیتا ہوں کہتے ہے نا mathematics nature کی language تو میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو یہ definition اس طریقے سے سمجھانے کہ ہم نے کیا کرنا combine multiple کون سے step data processing and model into a single object جو ہم نے کر لیا جس سے ہمیں کیا ہوگا organize کرنا اور manage کرنا machine learning کے code کو آسان ہو جائے گا تو pipeline میں کون کون سی چیزیں آگی جناب آپ کا preprocessing یعنی کہ میں یہاں پہ لکھنے لگاؤ چیزیں آپ کو یاد رہیں گے پھر feature scaling number one آپ جو بھی کام کر رہے نا feature پہ کر رہے keep in mind feature scaling ہو گیا just a minute scaling ہو گیا پہلا کام پھر آپ کو پتہ ہے ہم categorical variables کو encode کرتے ہوتے تھے یاد ہے تو اس کو ہم کیا کہتے feature encoding scaling آ گیا encoding دوسرا step plus اس کے بعد ہم کیا کرتے تھے encode کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اور بھی کام ہوتا تھا جو ہم نے ابھی پھڑ ہے handling missing values ٹھیک ہے وہ بھی اس کے اندر تین چیزیں ہوگی plus یہ plus چل چل رہے ابھی روکہ نہیں ہے اس کا اگلا کام کیا ہوتا تھا feature outlay removal بھی ہے اس میں اور بھی کافی چیئے ٹھیک ہے outlay removal recent میں نے آپ کو ایک طریقہ بھی بتایا تھا outlay removal کا آپ کو شاید یاد ہو غالبا SVM کے تھو تھا اوکی اب اگلا کام کیا ہوگا اس کے اندر ایک اور چیز ہوگی after the data pre processing steps training of machine training of ML model یا models یہ اس کے اندر آئے گا پانچ ہوگے steps اب آگے چلتے جب اپنے model کو train کر لیا ٹھیک ہے اس کے اندر classifier بھی ہو سکتا ہے اور regressor بھی اور دونوں اکٹھے بھی نہیں مز آیا دوسری میرے گالی نہیں سنی میں یہ بات کر رہا ہوں جن کو نینی آ رہی ہے ان کے لیے اسپیشلی ان کو غور اور فکر کروانے کے لیے کہ یہاں پہ training of machine learning model جب ہم نے کرنے ہے تو model یا تو ہو سکتا ہے classifier یا ہو سکتا regressor ٹھیک ہے آپ پائپلائن میں دونوں اکٹھے بھی لکھ سکتے ہیں اور condition لگا آکے کہ اگر numeric ہے تو میرا یہ والا کر لو اگر classifier تو یہ کر ٹھیک ہے پھر آگے آپ کے پاس آجاتا ہے جی evaluation اس کے اندر evaluation matrix کے در آپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور model evaluation کے اندر کون کون سی چیز involve ہوتی ہے matrix calculation ٹھیک ہے اسی کو میں آگے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں matrix calculation number one اور اس کے اندر کچھ concept ابھی میں آپ کو پڑھانے والا ہوں کچھ میں نے پڑھا دی ہیں جس کو انہیں cv بولا تھا یعنی cross validation ٹھیک یا دوسری چیز یا کوئی بھی اور evaluation کی technique وہ اس کے اندر آ سکتی ہے so scores جو ہیں وہ matrix کے اندر ہی scores آنگی f1 score ہو گیا دوسرے scores ہو گئے یہ ساری چیز ہیں اب آگے چلتے ہیں the pipeline allows you to make prediction on new unseen data تو اب ہم جو کام کرنے والے ہیں ہم لکھیں گے pipeline dot predict pipeline dot predict اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ training of ml models کر سکتے ہیں تو اگر آپ single model کر رہے ہیں m1 کر رہے ہیں صرف مل model کو m1 کہ رہا ہوں اور کو equation نہیں ہے اس میں تو آپ کے پاس ایک model train ہو جائے گا اگر آپ دو کر رہے ہیں تو دو ہو جائیں گے تین کر رہے ہیں تو تین ہو جائیں گے اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ hyper parameter tuning بھی کرنا چاہیں you can do that in pipeline hyper parameter tuning which is one of the biggest subjects in machine learning ٹھیک ہے hyper parameter tuning اور اس کی base پہ آپ best model select بھی کر سکتے ہیں سو at the end evaluation کے بعد جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا اور step یہاں پہ آجاتا ہے best model selection کیونکہ ذاری بات ہے واس evaluation job ہے and اس کے بعد ہے ready for prediction تو یہ آپ کی pipeline is ready for prediction then اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک single model سے اس کی accuracy زیادہ ہو جانی ہے i'm not saying that آپ نے کیسے tune کی ہے model کون 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 سی چیزوں کو مدھے نظر رکھ ہے اس کی base پہ آپ ان چیزوں چیزوں کو دیکھ تی ہے اچھا جی اب pipeline کا concept آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اس پہ ہم coding بھی کریں گے لیکن اس سے بہلے اس کے کچھ فواعد آپ کو بتا دیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے advantages کیا کیا ہو سکتے جی اب میں نے آپ کو دو تین بتائیں اس کے علاوہ کیا ہو سکتے ہیں easy to understand advantages of pipeline over the machine learning workflow جو ہم separately کرتے ہیں ایک ہی step میں کرنے کا فائدہ ہے exactly easy to deploy ہے پھر جب آپ نے machine learning for operations پڑھنا ہے جسے MLOPS بولتے ہیں MLOPS بھی بولا جاتا MLOPS بھی بولا جاتا it's up to you جو بھی بول نا تو آپ جب اس team کو دیتے ہیں جنہوں نے یہ model آپ کی website پر deploy کرنا ان کے لئے easy ہو جاتا ہے so میں کچھ یہاں پہ لکھ بتاتا ہوں اور وہ کون سے steps ہیں وہ بڑی detail میں سمجھاؤ گا پہلا step سب سے پہلا advantage simplified workflow کہ آپ ایک line میں ایک object کے اندر سارا کچھ change کر آگے سب کچھ پھر automatically update ہو جائے simplified workflow second ایک concept ہے data leakage data leakage یہ avoid کرتا ہے data leakage کو to avoid data leakage ٹھیک ہے اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ pipeline insure کرتی ہے کہ training اور testing same time same طریقے سے same points کے ساتھ scaled یا pre process ہوئیں صحیح ہے ہر ایک data point کو same چیزوں نے handle کیا ہے data leakage اس سے کم ہو جاتی ہے data leakage کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک کو زیادہ wait دے رہے ہیں کہ اس کو میں اچھے طریقے سے کرنا دوسرے کو کم دے رہے ہیں تو وہ بچارے پھر آپس میں konflikٹ سا جاتا ہوں ٹھیک ہے صحیح ہو گیا اب اگلی بات کرتے avoiding data leakage میں نے آپ بتا دیا simplified workflow کا مطلب کیا ہے کہ pipeline جو ہے نا وہ آپ clean and organized structure دیتی ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ define کرنے میں اپنا model manage کرنے میں modify کرنے میں up scale کرنے میں and آپ کے machine learning کے task آنے دنوں میں دوسری data set پر replicate کرنے ہے ان میں آپ کو help کرتے ہے reproduce جس کو کہتے ہیں اور reproduce is one of the biggest thing for upscaling سمجھ آگی بات کی اب اغلی بات کرتے data leakage میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ streamlined model development ہو جاتی ہے streamlined یعنی کہ آپ کا جو model آپ develop کر رہے ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ پورے کے workflow کو نا ایک capsule میں بند کر رہے ہیں کوئی پوچھے کہاں machine learning model yellow پڑھا نہیں سمجھ رہے بات ایک object کے اندر سب کچھ پڑھا ہو ہے کوئی پوچھے آپ machine learning model کی خصوصیات بتائیں آپ بتا سکتے ہیں کہ میں pre process کیا وہ پوچھے outlayer کیسے remove کیا آپ method بتا سکتے ہیں وہ پوچھے impute کیسے کیسے بتا سکتے simple imputer کہاں پہ دیکھ کے صرف pipeline میں دیکھ سمجھا گی بات کی you encapsulate everything into one tiny object اور وہ بڑا powerful ہے صحیح ہو گیا اب جب آپ model deployment کی بات کرتے ہیں development and deployment یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں تو اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں پہلے چیز ہوتی ہے کہ آپ data pre processing کے step up scale والوں کو بتائیں تو جب ایک ہی pipeline میں ہوں گے انہیں پتا ہوگا آپ نے جو کسی بھی قسم کا estimator use کیا ان کو پتا لگ جائے کہ اس کے data پہ یہ model اچھا کام کیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑے data set پہ یہ ہی اچھا کام کرے گا اس وجہ سے انہوں نے جو سارے کے سارے model آپ نے ٹیسٹ کی ہیں انہوں نے دوبارہ سے کرنے ہیں so for that reason you need to tell them پھر اگلا point یہ ہے کہ جو hyper parameter tuning ہے نا وہ easy ہو جاتی ہے جو میں نے آپ کو بھی بتا یا hyper parameter tuning is easier and fast fast in way کہ آپ کو زیادہ code نہیں لکھنا پڑتا تو fast کا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ different combinations جو نا کیونکہ hyper parameter کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ different combinations کو try کریں different combinations are efficient to write and apply okay ہو گیا نہیں pipeline کی سمجھ آگی کوئی مشکل تو نہیں ہے نا ہم پہلے کیا کر رہے تھے اب آپ کو دیسی example دینے لگ ہم پہلے یہ کر رہے تھے کہ چاول الگ سے وہ گوئے ہم نے نمک الگ سے چھوٹی سی کٹوری میں ڈال دیا بریانی کا مسالہ الگ سے رکھ دیا چکن کو الہدہ سے میرینیٹ کیا سمجھ رہے بات مرچیں الہدہ سے کٹ لی ادرک لہسن پیاز الگ سے رکھا وہ جو سارا کام ہم نے الگ 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 کیا ہوا تھا نا ہم نے یہ بریانی پکا کھلا دی لوگ کو یہ ٹرین ہے اب بتاؤ کیسا ہے ٹھیک ہے سو کیپ ان مائن کہ اگر آپ کے پاس پائپ لین پڑی ہے نا تو آپ ایک قدر بہتر data scientists ہیں as compared to those people جو basic coding کرتے ہیں آپ اکثر پوچھتے ہیں لوگ آپ میں سے ہمیں machine learning تو آگے آگے کیا machine learning کرنا ضروری نہیں ہے یا آنا اچھی بات نہیں ہے machine learning کا workflow optimize کرنا سب سے بڑی بات ہے اگر آپ optimize کرنے کا پتہ چل گیا نا آپ نے ایک notebook بھیج نہیں ہے پھر اس کی base پہ اللہ خریہ آپ کی selection order so depend کرتا ہے ایک عام بچے کی coding کے اندر یا beginner کی coding کے اندر اور intermediate یا expert کی coding کے اندر یہی فرق ہوتے اور کوئی فرق نہیں ہوتا model اس کو بھی بتا کہ کون کون سے چل لیکن اس نے اس کو streamline کیا ہوتا ہے اچھا جی اب اس کے علاوہ سمری کی اگر بات کی جائے میں آپ کو اس کی سمری بتانے لگ جو ہم نے پڑ ہے کیونکہ ذاری بات ہے آپ نے سنتو لیا مجھے لیکن آپ سمجھ نہیں رہے پہچان نہیں رہے اس کی خوبصورتی ابھی ٹھیک ہے تو اس کے لیے مجھے اس کو summarize کرنا پڑے گا اگر آپ اپنے camera on کر لیں ایڈا بھی نہیں نیٹ خراب پاکستان جی تو اگر camera on کر لیں تو مجھے سمجھ آجائے کہ آپ لوگ سن رہے ٹھیک ہو گیا pipeline کیا ہے میں یہاں پہ keywords لکھوں گا definition آپ نے بنانی pipeline پہلا keyword ہے powerful tool دوسرا keyword machine لڈنی تیسرا keyword ہے workflow چوتھا keyword ہے code reusability اور یہ keyword ہر company سب سے پہلے دیکھتی ہے یہ نہ ہو کہ ہم اس بندے کو نکال لیں اور code اس کے سارے فارغ جائیں ہمارے لئے سو company سب سے پہلے یہ دیکھتی ہے جب وہ downsizing کرنا ہوتا ہے انہوں نے پھر ان کے پہ اور بھی زیادہ خراب آتی ہے اگلا keyword کیا ہے consistency اگلا اسے keyword efficiency یا efficient میں لکھ دو اگلا keyword میں لکھ رہا ہوں streamline deployment سپریل deployment کے اندر ہی upscaling آگیا تو یہ keyword اگر آپ کو یاد ہو جاتے ہیں تو اسی میں سارے اس کے فوائد چھپے ہیں اسی میں سارے اس کے جتنے بھی چیزیں وہ چھپی ہوئی ہیں اور ایک میں یہاں پہ machine learning سے پہلے یہاں پہ preprocessing بھی add کروں گا تاکہ وہ آپ کو بھولی نہ نہ جائے step like this so this is how pipeline works ٹھیک ہے جی نہیں نہیں اوپ نہیں ہے pipeline you have to tweet something related to tweet or post in kegel جس میں missing value imputation والا بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ بھی کر سکتے ہیں اگر دونوں کنے it's up to you grammar کے لیے آپ کو میں طریقہ بتا دوں گا کیسے آپ نے کرنا ہے اور chat gpd اور باقی چیزوں کو کر کے دکھاؤں گا کہ کیسے ایک پوری post بنتی ہے اور notebook کیسے تیار ہوتی ہے صرف آپ کو خوبصورت بنانے کے طریقے آنے چاہیے ان چیزوں کو باقی انشاءاللہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو pipeline کی آپ کو سمجھ آگی ایک اس کی code کی example دیکھ لیں تاکہ گرم گرم تتے تتے کا آثارہ کوش سمجھ آجائے نا سمجھ رہے ہیں بات کو hashtag کون سے use کرنے simple codenics کا ضرور کیجئے گا hashtag codenics باقی جو بھی کرنے آپ کرنے اور مجھے tag نہ کیا کریں اس کے اندر آپ صرف codenics کر لیا کریں اس کی چھوٹی سی reason بتاتا ہوں مجھے ایک بندے نے twitter کے اوپر tag کیا ہوا ہے کوئی seven something کر کے نا پاکستان کے اندر ایک نیا coding کا school بنیا ہے کافی young لڑکے ہیں ما شاءاللہ وہ IT وغیرہ کی نا core start کر رہے ہیں artificial intelligence وغیرہ پر تو مجھے ایک بندے نے اس میں tag کر کے بولا ہوا کہ یہ بھی بہت اچھا پڑھاتا ہے تو sometimes it's fine کہ یہ سب کچھ اچھا لیکن ہماری community میں خاص طور پر میری community کے اندر کچھ گورے بھی شامل ہیں ٹھیک ہے so ہمیں تھوڑا سا بچ کے نکلنا پڑتا ہے یہاں پہ کیونکہ I'm in Germany اور یہاں پہ طریقے کا different ہوتا ہے ٹھیک ہے so ابھی میں recording چاہ رہی ہے اس بات سے کچھ باتیں میں بڑا hold کر کے بتانے والا ہوں انشاءاللہ جیسے recording stop ہوگی on the other side آپ کو danix کا hashtag use کر لیں that's enough مجھے tag کر کے نہیں بتانے کے ضرورت کہ اس نے بہت اچھا پڑھا ہے I know کہ یار آپ نے hashtag danix کا use کر لیا that enough reason یہ ہے پھر لوگ سمجھتے کہ جانبوچ کے خود کروا رہے ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ یہ اپنے students کو کہہ رہا ہے کہ مجھے tag کر کے بتاؤں میں کیسا اچھا پڑھاتا ہوں صحیح ہے تو میں یہ نہیں چاہتا so اس وجہ سے میں نے آپ کو روک ہے okay جی اب چلتے ہیں coding کی طرف تھک تو نہیں گئے نا آپ لو اللہ نہ کرے یار کیا آپ تھکیں کیونکہ اگر توجہی تھک گئے نا تو پاکستان تھے تھک گیا لو جنا coding کی طرف ہم پھر چلنے لگیں اور ابھی میں آپ کو دکھانے والاوں کے imputation کیسے کرتے ہیں اور سوری یہ جو pipeline ایسا use کیسے کرتے ہیں اچھا اب یہ میں نے اوپر سارا کچھ لکھا ہوا ہے so آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے کہ pipeline کیا ہوتی ہے چیزیں کون کونسی ہیں بڑے ایک defined line کے اندر اور میں نے کہاں سے لکھا ہے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا چیٹ جی پیٹی زندہ بات اور کچھ بس پلس مائنس میں کرتا ہوں اس میں داری بات ہے میں سارا بھی اس پہ یقین نہیں کر رہا یہ نہ ہوئے بات چون کچھ ایسا غلط لکھا ہو اس میں اور وہ میرے پلے پڑ جائے so اس وقت سے sometimes میں تھوڑا سا کیرفل ہوتا ہوں Titanic پہ ہم کام کریں گے اور اس میں جب آپ کو سمجھ آ جائے گی then we will go towards the big data pipeline میں ہم کچھ ایک اچھے طریقے سے لے کے چلنے والے ہیں یہاں پہ ہم نے کیجی import pandas as PD and seabon as SNS ٹھیک ہے اچھا اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں code by code type کر کے بھی آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں اگر ایسے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے زیادہ efficient ہو جائے گا آپ بتا سکتے ہیں کہ کیسے کرنا چاہیے یہ ٹھیک کیوں ہے میں بتاؤں کیونکہ آپ اس چیزوں کو سمجھ رہے ہیں مطلب اگر آپ کو نہ نہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کیا کیا ہوئے import کا کیا مطلب ہے تو پھر میں کرتا اس طریقے سے آپ کو میں زیادہ point سمجھا سکتا ہوں اس طریقے سے میں زیادہ discussion کر سکتا ہوں coding پہ ہمارا time کم لگتا ہے ٹھیک ہے اور chat gpt زندہ بات ٹھیک ہے اب یہاں پہ pandas as PD and SNS میں نے کر لیا train test split ہم نے کرنا ہی کرنا ہے وہ اس کی reason کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے evaluation matrix دیکھنا ہے evaluation کے matrix اس وجہ سے میں train test split یہاں پہ لگاتا ہوں اب آگے چلتے ہیں from sklearned pipeline import ہم نے کی pipeline تو یہ sklearned کے اندر pipeline کا function موجود ہے you don't need to worry about that صحیح ہے اب اگلی بات کرتے ہیں اچھا یہاں پہ مجھے کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے matplotlib اور واقعی کیوں نہیں use کی میں حصل میں low code کرنے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں جب start میں میں نے بولا تھا کہ چاروں import کرتا ہوں تب میں ساری use کرتا تھا ٹھیک ہے جب ہم plot کریں گے آپ دیکھیں گے matplotlib اور c-bone آ جائیں گے sorry دوسری جو plot لی آ جائیں گے اس کے اندر ابھی میں نے نہیں use کی تو اس وجہ سے میں نے delete کیا ہوا train test pipeline کیونکہ یہ میں نے آپ کو بھیجنی ہے اور میں اکثر اوقات upload کرنا بھی start ہو گیا ہوں سو اس وجہ سے میں بڑا cleanly لے کے چل رہا ہوں pipeline ہم نے کر لی ہم نے simple imputer کر لیا reason for that is to impute null values ہم نے one hot encoder یہاں پہ کر لیا reason to do that is to encode string values random forest classifier کر لیا because this is our machine learning model اور at the end ہم نے evaluation metric کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ pipeline میں آپ کے پاس کتنی چیزیں ہوں گی آپ کے پاس missing value والا ہوگا encoding کا ہوگا model ہوگا اور اس کا evaluation چار چیزیں ہوں گے right four things سب سے پہلے ہم نے کیا data import x اور y میں convert کر دیا ٹھیک ہے target اور features کے اندر target ہمارا کیا ہے survived کا that shows کہ this is a classification algorithm random forest classifier ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کرتے ہیں train test split کر کے 80-20 کی ratio بنا لی right یہاں پہ آپ کا pipeline کا object آنا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا کہ ایک object کے اندر سب کچھ پڑھا ہوئے آپ نے pipeline لکھ ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر by the way یہ کیا ہے dictionary ہے list ہے کیا چیز ہے کوئی بتا سکتا ہے object کی اندر data type کس طریقے سے میں لکھی ہے tuples ہیں کیا چیز ہے چلیں اس کو ضرور دیکھ گا کہ pipeline کس data object میں آتی ہے تھوڑی سی curiosity میں چھوڑوں گا یہاں پہ تاکہ آپ کو future میں مزا آیا گام کرنے کا otherwise جو ان چیزوں کو skip کرتا ہے کہ pipeline کا object ہوتا ہے یہ list ہوتا ہے tuple ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے ٹھیک dictionary تو نہیں ہے dictionary کے لیے یہاں curly لیے کوئی مشکل چیز ہے اس میں سوائے یہ تین لائن ہو کے صرف concept اور theory ہے اگر آپ کو concept اور theory کا پتہ چل گیا ہے اتنی simple ہے کہ اس میں تھوڑی سی complication لا کے بھی یہ simple رہے اور یہ وہ concept ہے اگر آپ کو theory اس کی سمجھ آگئی نا یہ code کی ایک line آپ کو differentiate کرتی ہے from beginners اور intermediates ٹھیک ہے ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں برد don't use کیوں وہ سمجھ دیں ٹھیک کام ہی لے لی 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 اب یہ ہوگی جس کی accuracy آگی اب یہ میں نے صرف اتنا کام کی ہے اور یہ میں نیچے explain بھی کیا ہو ہے صرف notebook اگر آپ بھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ چیزوں جو میں بول کے بتا رہا رہا یہاں پہ hyper parameters کو میں نے کر دیا define اور یہ کیا چیز ہے بتائیں گے یہ کون سا data type ہے dictionary ہے ٹھیک ہے dictionary میں ایک key ہوتی ہے ایک value ہوتی ہے اور یہاں پہ میرے پاس random forest classifier یہ ہے اور اس کے hyper parameters جو ہیں جس میں n estimator ہے maximum depth and sample I'm ڈل کے میں نے دی گئے اب میں نے کیا کرنے آپ کو بھی پتہ ہے grid search cv آئے گی یہاں پہ simple method grid search cv میں نے یہ basically import کر لیا ہوا train test template کے ساتھ میں یہاں پہ grid search cv لگاؤں گا اب یہاں پہ pipeline dot fit ki grid search dot fit step a ہوا کیا ہے کہ اس کو بھی آپ pipeline نہیں بول سکتے grid search کو nothing new لیکن ہم نے پہلے pipeline بولا ہوا ہے اس وجہ سے grid search بول رہے تاکہ ہمارے mind میں رہے grid search cross validation کر کے آگے چل رہے ٹھیک ہے تو میں نے کیا یہاں پہ اس طریقے سے pipeline اور hyper نکالتے اور ان کو یہاں پہ predict کرنے کے بعد آپ یہاں پہ print بھی کرتے ہیں so what happened in this code کہ میں یہاں پہ pipeline لگائی اور ساتھ ہی ساتھ میں hyper parameters اپنے لکھ دی ہے ٹھیک ہے define کر کے اور ساتھ ہی ساتھ میں grid search cv لگا hyper parameter tuning کے لیے hyper parameter tuning جہاں پہ آپ ایک parameter لکھتے ہیں دوسرا لکھتے ہیں تیسرا لکھتے ہیں پھر اس کے تین لکھے پھر اس کے تین ان نو کے نو کے نو different combination بنتے ہیں ہر کسی کا دوسرے کے ساتھ اور وہ combination test ہوتا ہے جو best performing combination ہوتا ہے وہ آپ کے پاس hyper parameter tuned model جس کی accuracy سب جس میں none ہو آپ کی maximum depth اور باقی چیزیں یہاں پہ لکھیں ٹھیک ہے تو آپ جب model train کریں finally آپ کیا کر سکتے ہیں یہ وَلے parameters دے سکتے ہیں اپنے scale up وَلے method میں جب آپ نے اس کو deploy کرنا ہے you can say کہ میرے پاس یہ 3 best model چلیں hyper parameters یہاں تک سمجھ آگی آپ hyper parameter کیسے میں نے add کی اور باقی چیزیں کی سمجھ تے ہیں یہی question آیا تھا pipeline کا مبین بھائی آپ کو آنسر مل گے اب تھوڑا سا ایک step میں فردر جانے لگا میں آپ کو beginners نہیں سمجھ رہا ورنہ میں یہاں پہ رکھ break break لیتا اگر آپ کہتے ہیں تو یہاں پہ break لے سکتا ہوں میں آپ کو یقین مانے beginners نہیں سمجھ رہا بھی reason کیا بھی آپ کو سمجھ دیتا ہوں because you know this much code آپ کو جو نئی چیز بتائی ہے وہ یہی تھی ہاں جو break لینی چاہیے کہ نہیں یہی continue continue کرتے اچھی بات آپ سے جائزہ لی ہے میں نے صرف اب میں کہا کرنا ہے select best model in pipeline best model means اب ہی آپ کو سمجھ ہوں میں نے یہاں پہ دو model یہاں پہ لکھے ہیں ایک gradient boost classifier اور random fresh classifier یہ میں ضرور پڑھاؤ گا نام اس وجہ سے میں جان بوجھ سمجھ جاتے تو یہ دو classifier میں نے یہاں پہ import کی ہے اب میں نے کیا کرنا یہاں پہ look data import وہ ہی ساری چیزیں یہاں پہ models کا بھی ایک نیا list بنا دی جو میرا پچھلا question تھا اس کا یہاں پہ آپ کو answer بھی مل گیا ہوگا نہیں ملا تو ایک کا نام رکھ دیا ٹک دوسرے کے نام پاک نہیں ایک نام random fresh classifier اور دوسرے کے نام gradient boosting میں نے رکھ دیا میں نے کیا ہے اور اس کے بقاعدہ random state دے دی میرے پاس دو models یہاں پہ آگئے list میں دو models آگئے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا ہے دو initial value set کر لیں best model کی اور best accuracy کی اور for loop بھی یہی چیز ہے کہ ہم ایک چیز کو تب تک کرتے رہیں جب تک اس کی values نہیں ختم ہو جاتی for example میں کہتا ہوں for name comma model یعنی for random forest comma random forest model for gradient boost and gradient boost کا model ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہی لکھا گیا میرے پاس model جتنے بھی models ہیں اس کے اندر جتنے بھی models ہیں ان کو run کرو اور اس ہی کے اندر for loop کے اندر ہم pipeline بنا رہے ہیں ٹھیک ہے pipeline کیا کر رہی ہے آپ کا imputer encoder and model اب آپ چیک کریں ہم نے کیا model کے آگے ہم نے نہیں کیا کون سا model ہم نے کیا define کیا کہ یہ model اس کے اندر ہے کس کے اندر یہ model کی list کے اندر سہی ہے تو ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ models جو دو ہیں وہ باری باری چلیں گے بیسکلی اس کا مطلب یہ چلانے کے بعد ہم یہاں پہ cross validation بھی ایڈ کر رہے ہیں وہ کیسے ایڈ کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں five time cross validate کرو x train اور y train کو ہم نے کیا x train اور y train 80 20 پہ کر لی ٹھیک ہے اب ہونا کیا ہے ان دونوں کے five fold بن جانے training data set کے صحیح training کے آگے 5 fold بن رہے ہیں ہم بناتے تھے پورے کے پورے data پہ یہ training کے آگے 5 fold بن دی ٹھیک ہے تاکہ best ہمارے پاس 80% میں سے training کا data آج اب calculate کرتے ہیں mean accuracy اس کے ساتھ mean کا مطلب کیا ہے کیونکہ 5 cross validation ہے ٹھیک cross validation ہے تو اس کا mean لے لیں پھر ہم کیا کر رہے ہیں pipeline کو fit کر کے x اور y train کے اوپر پورا fit کر رہے ہیں pipeline میں کیا ہے یہ سارے model جتنے بھی model کے اندر وہ ہم یہاں پہ fit کر رہے ہیں پھر ہم اس کی prediction لے رہے ہیں پھر ہم calculate کر رہے ہیں accuracy and then ہم print کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں کہ اگر accuracy زیادہ ہو تو اس کو لے آ یہ for loop لگانے کا مقصد یہ ہے یہ اتنی چیز لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک کام ہم نے ایک دفعہ کرنا ہے ایک model پھر دوسری دفعہ دوسرے model پھر وہ دونوں پہ خود بہ خود for کی وجہ سے ہو جائے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پہ دس model بھی add کر دیتا ہو نا تو یہاں پہ for loop سے کام چل جانے ہمیں کوئی زیادہ coding نہیں کرنی پڑ صرف یہ ہی پہ میں add کر سکتا ہوں further models یہاں پہ اور میرا سارا کام یہاں پہ آسان ہو جائے ٹھیک ہے and then when we run this thing تو ہمارے پاس کیا آتا ہے ہمارے پاس آتا ہے model random for rest اس کے اوپر پہلے پورا for loop run کیا جس کی cross validation کی accuracy mean کی یہ ہے اور test accuracy یہ ہے ٹھیک ہے پورے mean کی اور test accuracy ہے پھر ہم نے یہ کہ best model ہمیں دے دو ٹھیک ہے اور best model کا آگے مجھے یہ بتاؤ کہ کون کون سی چیزیں best ہیں تو pipeline کے اندر یہ اس طریقے سے best model یہاں پہ آگے ہمارے پاس random for classifier is the best model کس base پہ یہ best ہے you can see based on the test accuracy ٹھیک ہے اب test accuracy اور cross validation میں کیا فرق ہے دھیان کریں ہم نے cross validation لگائی ہے صرف x train اور y train پہ اور جو test accuracy ہے وہ ہمارا testing data پہ لگی ہے یہ y test پہ ٹھیک ہے تو test accuracy زیادہ جو ہے وہ حامل ہوگی based on the thing کہ ہم نے unknown data پہ لگایا یہ cross validation کی mean accuracy ہم نے نکال لیا یہ صرف check کرنے کے لیے کیا ہمارا جو model ہے اس کے اندر data cross validate کرنے کے بعد بھی same result دے رہا یا نہیں ٹھیک ہے تو ہم نے آئی تھی ٹھیک ہے صرف model کی جگہ پہ آپ نے اس کے اندر جتنے ہے نا اس کو ایک object بنا لکھتی ہے صرف یہ کام پھر cross validation آپ نے پہلے بھی کیا آپ کو پتا کیسے کرتے ہیں mean score جو ہے وہ بھی آپ کو پتا mean accuracy score کیسے نکال pipeline dot fit کا بھی آپ نے کیا ہے predict بھی کیا ہے جو code میں نے دکھائے accuracy score بھی model name اور best accuracy جو چیز change ہوئی ہے وہ صرف یہ model and then آپ کا if or else کی condition ٹھیک ہے یہ دو چیز ہیں جب آپ code کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے تو آپ کو یہ اور بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے گی بائی دعوی for loop جو ہے practice کے بغیر نہیں آتا سمجھنے سے نہیں آتا یہ آپ practice خود سے کرنے پڑے ٹھیک ہے اب آگے چلتے ہیں یہاں پہ آپ آپ نے دیکھ لیا یہ ایسے ہوتا ہے میں ایک اور example یہاں پہ لکھی ہے فردر جس میں svc اور logistic regression بھی add کی صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ چار model بھی power کے ساتھ چل سکے ٹھیک ہے titanic کا data میں اسی وقت سے لیا کیونکہ short data set 800 روز کا 891 روز کا so it can work fine so here you can see کہ وہ کام ہم نے بار بار کی ہے یہاں پہ model لکھا ہے صرف یہاں پہ change ہوئی ہے اور آگے چلے جائیں نیچے سارا کچھ ہوئی ہے تو ہمارا process streamline ہو گیا نا یہاں پہ pipeline کے ساتھ ہم نے list بنایا اور for loop بھی لگا دیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ pipeline جو ہے وہ ہمیں ایک additional check تو دیتی ہے streamline کرنے کے process کو لیکن اگر آپ کو coding آتی ہے نا to for loop for loop اگر آپ کو چلانے آتا ہے تو آپ کے لئے coding بہت آسان ہو جائے اور for loop جو بندے زیادہ use کرتے ہیں وہ expert میں ہوتے ہیں آپ کو ایک میں تھوٹا مشورہ دیتا ہوں kegel پہ جا کے جو آپ کے expert بیٹھے ہیں kegel کے grand masters جنہیں بولا جاتا ہے of for loop کی practice سے اس کے لئے آج آپ کو میں link بھی send کروں گا for loop کو کیسے practice میں لے کے آنا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ جائے کہ for loop basic سے advanced level پہ کیسے سیکھ ہے جیسے چیٹ کے اندر بھی بولا جا رہے so this is how you can use a pipeline اس کے علاوہ یہ تو میں صرف 3 3 چیزیں یہاں پہ دکھائی ہیں imputer encoder and model you can also use outlier removal you can also use iqr methods here you can do a lot of things ٹھیک can an imputer یہاں پہ لکھ وہ بھی use کر سکتے hot encoding کی بجائے آپ یہاں پہ جو label encoding وہ بھی use کر سکتے scaling میں nے use نہیں کیا وہ bhi scaling bhi add sakti you can do a lot of things तो इस तरीके से a pipeline से समझ आ जा जाएगी pipeline से related अगर आपका क्वेस्टन है you can ask now मैं यहाँ पहले recording रोग दू